موسیقی 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 تالیس تک پہنچ چکی ہے اور آج ایک اور بڑی ڈولپنٹ اس وقت دکھائی دی جب اسرائیل نے شام کے فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جن میں شام نے آٹھ فوجی جوانوں کے مارے جانے کی تصدیق بھی کی ہے شام کی سرکاری خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے فضائی جہریت کرتے ہوئے دیرہ شہر کے قریب شام کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور شام کے اس شام پر ہوئے ان حملوں میں آٹھ فوجی حلکار مارے گئے جبکہ ساتھ زخنی ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلے اسرائیل کی فوج نے بتایا تھا کہ اس کے جنگ تیاروں نے شامی فوج کے ٹھکانوں اور مارٹر پوشنوں کو نشانہ بنایا ہے اور یہ کل شام کی طرف سے کی گئی فائرنگ کا جواب بھی تھا ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ارودگان نے بتایا ہے کہ ہماس کوئی دہشتگار تنظیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک حریت پرسند گروپ ہے جو اپنی آزادی اپنے سرزمین کے لیے لڑ رہا ہے ان نے فوری جنگ بندی کی بات بھی کی ہے اور اس لیل پر دباؤ ڈالنے کی بات بھی کی ہے اب تک میں یہ چھوٹا سا عالمی پس منظر عالمی منظر نامان لیکن آپ کو اب جمہو کشمیر کے حالات پر بھی بات کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اکتریس تاریخ کو جمہو کشمیر میں سرکاری سطح پر یوٹی دے منایا جا رہا ہے سرکاری سطح پر تقریبات ہوگی اور انہی تقریبات کے بیچ میں یوٹی کا دن منایا جا رہا ہے لیکن کانگریس پارٹی نے آج کے اس یوٹی دے کو یوم سیاہ کے طور منانے کا اعلان بھی کیا ہے جمہو میں وقار اصول بیان حالی جو کانگریس پارٹی کے ریاستی صدریں انہوں نے بتایا کہ اکتریس اکتوبر کو ہی ادرا گاندی کی برسی ہے اور ادرا گاندی کو خراج اکیل ادا کرنے کے بعد کانگریس کارکران یوٹی دے پر احتجاج کریں گے وقار نے راجوری میں میڈیا کی نمائنوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب جب ہوں کشمیر کی عوام یوٹی چاہتی ہی نہیں ہے تو وہ عوام یوٹی دے کس طور پر منائے گی انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسمبلی میں یعنی بی جے پی کی بات کرتے ہوئے وقار نے بتایا کہ بی جے پی اسمبلی میں پچاس پار کے نارے تو لگا رہی ہے لیکن یو بی ال انتخابات تک سے در رہی ہے انہوں نے بی جے پی کا انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے بی جے پی کو ستر سال میں پہلی بار موقع تو دیا تھا لیکن بی جے پی نے اپنا اصل چہرہ دکھایا اور لوگوں کے لیے صرف مشکلات اور مسائی بھی کھڑا کیے انڈیا ایلائنس کی بات بھی وقار نے کی اور وقار نے بتایا کہ انڈیا ایلائنس ہی آنے والے وقت میں جمعہ کشمیر کے پارلیمانی انتخابات میں فل ٹھار سے جیتے گا ذرا وقار کو سنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور معاملات ہیں جن پہ بات بھی کریں گے لیکن پہلے وقار بانہالی کو میں ان لوگوں کو جو پچاس پار کے نعرے دیتے تھے وہ تو یو ایل بی سے گھبرا گئے ان کو پتا چلا کہ ہمارا کارگل میں بھی کھاتا نہیں تھا وہاں بھی ہار گئے اور یو ایل بی اور پنچائد سے کیونکہ ایجنسی اس کی کنی کی ہے ان کی رپورٹ کے حساب سے ایجنسی کی رپورٹ کے ہساب سے الیکشن ہار رہے تھے تو اس لئے انہوں نے یو ایل بی اور پنچائے ڈیفر کیا اور اب یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ پارلیمنٹ بھی یہ چھے کی چھے ہار جائیں گے اور انڈیا الائنس کے کنڈیٹ چھے کی چھے پارلیمنٹوں میں جیتے ہیں ان کو لوگوں نے ستر سال میں پہلی بار چانس دیا تھا لیکن انہوں نے اپنا ایسا مو دکھایا کہ لوگ بولتے ہیں کب یہ اقتدار سے دفع ہو جائے وہی میں میں نے بات اندر بھی کہتے ہیں جس طرح آپ کی طرف سے کہا جا رہا کہ ڈیوٹی دوس کے دن آپ بلائیں ڈیوٹی منائیں گے کہ اس میں سبھی سیاست دیکھو جمع کشمیر کا کوئی بھی فرد کوئی بھی آدمی کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں یوٹی رہے یہ ایک خوبصورت سپر سٹیٹس والی سپیشل سٹیٹس والی سٹیٹ تھی اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست دوبارہ بنے ہمیں ڈیوٹی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں اور ہم اس ڈیوٹی دیوز کو بلا بلیک ڈے کے طور پر منائیں گے یہ میں اعلان کرتا ہوں کانگریس پارٹی اکتیس تاریخ کو اس دن ہماری اندرہ جی کا برڈے بھی ہوتا ہے آہ دیتھ اینورسری ہوتی ہے ساری تو وہ منانے کے بعد ہم بلیک ڈے منائیں گے درنے دیں گے اور ہماری مانگ ہوگی کہ یہ جلد جلد جو ہے ریاست بن جائے اور یہاں پہ الیکشن ہو اسمبلی الیکشن میں گوڑی وقار رسول بنیہالی خطے راجوری میں تھے اور راجوری کے حوالے سب کو بتاتے چلے آج وقار تھے کل عمر عبداللہ عمر عبداللہ بھی کل راجوری کے خلقے میں خطے میں جا رہے ہیں کچھ عوامی جلسوں سے خطا بھی کریے لیکن ذرا دوسری خبر پہ جس کے حوالے سے ہم نے پچھلے بلٹن میں بتایا تھا کہ اچھی خبر ملازمین کے لیے نہیں ہے ملازمین کے لیے اچھی خبر نہ ہونے کا اعلان آج پرنسپل سیکٹری علا تعلیم آلو کمار نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے علاقے میں اپنے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ سرکار کے پاس سب ورکروں کو مستقل کرنے کا یا عجرت میں اضافہ کرنے کا فلال کوئی منصوبہ نہیں ہے شوپیاں میں آلو کمار تھے آلو کمار وہاں میڈیا کے سوالوں کا جواب دے رہتے اور شوپیاں میں انہوں نے آلو کمار نے آوامی نمائندوں سے بات بھی کی اور آوامی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کچھ سرکار چاہتی ہے کہ زمن میں کچھ کیا جائے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے دنخواہوں کی بات انہیں کی کالج لیکٹراروں کے مسائل پر بھی انہیں بات کی آوامی دربار لگایا ہوئے تھا اور آوامی دربار کے حوالے سے آلو کمار نے بتایا کہ سرکار کی اور منوح سینہ کی یہ پورے ہدایات تھے کہ ہر زلے میں آوامی دربار لگایا جائے آوام کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے تاکہ جو دوریاں ہیں وہ کم ہو جائیں اور لوگ اور آوام اور سرکار کے بیچ میں جو کمیاں ہیں جو دوریاں ہیں جو خامیاں ہیں وہ اس کو پورا کیا جا سکیں یہ جنوبی کشمیر کے شوپیاں کی تصاویت جہاں شوپیاں میں آلو کمار تھے اور وہاں پہ زلط رکھیاتی کمیشنر اور دوسرے عدیدار بھی موجود تھے یہ ایک ایشو ہے جو ابھی جلدی سے سیٹل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹس جو ہوئے تھے جس پر کام کر رہے تھے وہ ریگلر اپوائنٹمنٹس نہیں تھے اب جب سے یوٹی ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے ریگلرائزیشن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی جدہ ملے لیکن ابھی نیما والی ایسی ہے کہ ہم ان کو نہیں ڈاکٹ کر سکتے ہیں as a regular employee اور ریگلر اپوائی نہیں ڈاکٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑی بکت ہے ان کو پیمنٹ دے لے میں کھا ہے کہ ہم لوگ پروپوز کیا ہیں کہ ان کو کچھ انکریز ہو جائے اور پیارٹی آ جائے جو ہم دیتے ہیں وہ ہو جانا چاہیے ہم کنٹریکچول اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں ان کو دے رہے ہیں کچھ پیسے ان کے بڑھ گئے ہیں مستقل نہیں کر سکتے ہیں کنٹریکچول اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں اور لیکچراز کی تنخواہوں میں اضافے پہ ہم غور کریں یونوستی لیول پنکی تنخواہیں ہو جائیں یہ بتا رہے تھے علو کمار علا تعلیم کے شکری ہیں جنہوں بھی کشمیر کے شوپیا میں تھے لیکن شوپیا کا پاس والا زلہ پلواما ہے اور پلواما سرخیوں میں کبھی بڑا رہا تھا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتے ہوتے بچی وہ پلواما کی وجہ سے تھی چالیس کے قریب فوجی مارے گئے تھے وہ پلواما کا علاقہ تھا اور اسی پلواما کی خبریں ماضی میں بھی بنتی رہی آج بھی پلواما سرخیوں میں رہتا ہی ہے جب بات پلواما کی آتی ہے تو پلواما کی خبر آئی اور یہ خبر ڈلیس آئی جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا اس ویڈیو میں راہل گانڈی اور ان پر ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے سابقہ گورنر ستیپال ملک کو چٹ چائٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا اس چٹ چٹ کے دوران راہل گانڈی اور ستیپال ملک باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرتے کرتے ستیپال ملک راہل گانڈی کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر پلواما واقعی کی جوڈیشل انکوائری کی جاتی تو اس وقت جو ملک کے وزیر داخلہ ہیں ہوں منسٹر عمید شاہ تو پھر وہ اس وقت باہر نہیں جیل میں ہوتے ستیپال ملک نے چٹ چٹ کرتے ہوئے کئی اور جمہو کشمیر کے معاملات کو کھنگالا بھی پانچ اگرز کے فیصلے پر کے حوالے سے بھی ان نے بتایا جمہو کشمیر پولیس کے باغیانے تیوروں کی بات بھی کی اور ستیپال ملک اور راہل گانڈی کے چٹ چٹ پر سوشل میڈیا میں بڑی بحث ہوئی ہے اور جب بات سوشل میڈیا میں ہو یعنی گلی نکر تک پہنچ جائے تو پھر سوال جواب کا سلسلہ بنتا ہے اور جمہو میں آج اشوک کول بھی تھے اشوک کول جمہو کشمیر کی بی جے پی میں بڑا نام ہیں بڑا فیس ہیں اور اشوک کول سے آج جب یہ پوچھا گیا کہ راہل گانڈی اور ستیپال ملک کی اس ملاقات کے دورہ جمہو کشمیر سارفرست رہا پلوامہ سارفرست رہا وزیر داخلہ عمیت شاہ سارفرست رہے تو کیا دیں گے جواب آپ ستیپال ملک کی باتوں کا جواب جب اشوک کول سے مانگا گیا تو ان کا جواب اس طرح سے تھا جو پلوامہ حملے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھاجپا جو ہے اس پر کہیں نہ کہیں پروپوگنڈا بھی کرتی ہوئی نظر آئی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھیں ستیپال ملک جی کے بارے میں بہت کچھ کہنا یہ اچت نہیں ہے آپ نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے وہ جو یہاں سے گورنر ہٹے اس کے بعد اس نے کہیں کنٹروورشل بیانز دیئے ہیں ستیتہ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن اب وہ اپنے لائم لائٹ میں رہنے کے لئے اس پرکار کے بیان دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہ تو سہمت ہے نہ اس کے ساتھ ہم ان بیانوں کے ساتھ ہیں کتے فوسیس کا اپلیمنٹ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے وہ جو کہے ستیپال ملک جی وہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے ستیپال ملک ایسا نہیں ہے لائم لائٹ میں رہنے کی اس کی عادت تھا یہ بتا رہے تھے اشوک کول جمعوں میں تھے اور جمعوں میں کبھی دربار سجدہ تھا اسے دربار مو کھا جاتا تھا یہ دربار مو ہمارے ہاں کہتے ہیں تو صدیوں سے تھا لیکن تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ دربار مو راجہ ماراجوں کے زمانے سے تھا اور اس دربار مو کے کچھ لوگ بڑے فائدے بھی بتاتے تھے خاص طور پر جمعوں واسیوں کے بڑے فائدے کہا جاتا ہے کہا جاتا تھا کہ جب دربار مو ہوا کرتا تھا فل دربار مو تو اس کے بعد جمعوں میں جو بزنس ہوتا تھا وہ کشمیری اچھا خاصہ بزنس مہاں پہ کرتے تھے کمل خریدنا ہو چائے کی تھیلی خریدنی ہو یا پتیلی خریدنی ہو جمہوں سے خریدا کرتے تھے اور جمہوں میں بڑی رونک سرما میں ہوتی تھی جمہوں کی رونک پہ چوڑ تو پڑی ہے اس کے کئی وجوہاتیں ٹرین کودنپور آنا بھی جمہوں کے بازار کے لیے بڑا مہندہ ثابت ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات میں جمہوں کا کاروبار اس طرح کے نہیں رہ سکا اور اب جو سرکار نے دربار مو کو ختم کیا تھا اس کو آدھا کیا اس کو کم کیا تو اس کے بعد بھی جمہوں کے لوگ نالا نے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اور آپ پانچ کشمیریوں کے رشتوں کی بات ہوا کرتی تھی ہم ملتے تھے ملاتے تھے رونک ہوا کرتی تھی بزنس ہوتا تھا روزگار چلتا تھا لیکن سرکار کے فیصلے سے جمہوں کشمیروں خاص طور پر جمہوں کے کاروباری طبقے کو بڑا نقصان پہنچا ہے جمہوں کشمیر کا جو کلٹرل ایکسچنگ تھا اس کو بھی نقصان پہنچا ہے لیکن بزنس کو بڑا ٹھپا لگا ہے جمہوں کے بزار میں جمہوں میں ہمارے ساتھی نے پوچھا لوگوں سے دکانداروں سے پوچھا کہ بھائی چارہ تو اپنی جگہ پہ کاروبار مندہ تو اپنی جگہ پہ لیکن اوورال کیا ہے آپ کی ریکشن تو ان کا ریکشن جمہوں گواسیوں کبھی سن لیجیے گا یہ پرمپرہ تو بہت پرانی ہے مہارا جگہ ٹائن کی سمیہ سے چل لئی ہے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ سوچ کہ ہی رکھا ہوگا اور اس کے مطابق جمہوں کشمیر کے اندر جو آپس میں میل جول ہوتا تھا ایک کشمیری کلچر کا اور جمہوں کے دوگرہ کلچر وہاں جاتا جہاں کے کشمیر کے جمہوں آتے تھے ایک وہ آپس میں ایک ایسا سسٹم تھا کہ مطلب کہ اس کا کوئی بیان ہی نہیں تھا تو اس کے انترگر اگر آپ دیکھیں بیپاری درستی سے یہ تو بڑا لاس ہے بیپاریوں کو بھی لیکن ایک کلچر کا بھی لاس ہوا ہمیں آپس میں میل جول کا بھی اور دوسرا بیپاری کیبل دربار موب سے نہیں بلکہ دربار موب کے ساتھ جتنے بھی لوگ جمہوں میں آتے تھے ان کے پریوار جن ان کے رستے دار آگے پیچھے کے بھی وہ جمہوں میں ٹویشن کے لیے بھی آتے تھے چاہ سردیوں میں دو مینے تین مینے ٹویشن کرنی ہے تو وہ ایک ان کا سادن بڑھا ہوتا تھا کہ یہاں ٹھائرتے ہیں چلو انہی کے گھر میں وہ رکھتے تھے تو کل ملا کے ہمیں جو انوباب ہے اس میں لگتا ہے کہ 6 سے 7 لاکھ لوگ دربار موب کے ساتھ جمہوں میں آتے تھے اور وہ 6 سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں 6 سے 7 لاکھ وہ آپس میں جتر جمہوں میں ہی شاپنگ ہوتی تھی جمہوں میں پرچیز ہوتی تھی اور جمہوں ایک آپس میں میل جول بھی بڑا ہوتا تھا ایک وہ دونوں چیزوں کی کمی آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جمہوں کے جتنے بھی کمی آئی ہے رشتوں میں کمی آئی ہے اور اس کے ساسا کاروبار میں کمی آئی ہے اور جو کلچرل ایکشنگ تھا کشمیری کا فیرن وہاں جاتا تھا کشمیری کے جمہوں کے ڈوگریا کا جو کلچر ہے وہ کشمیری سیکھتا تھا سمجھتا تھا اور آپس میں میل ملاب ہوتا تھا اس پر چھوٹ لگی ہے جمہوں کے لوگ بتارے کشمیریوں کی بھی یہی گچرائے ہیں لیکن بتائیں آپ کو ابھی اور بھی معاملہ تھی ابھی خبریں اور بھی آ رہی ہیں ان خبروں پر ہماری نظر ہے لیکن پہلے لیں گے ایک چھوٹا ساتھ جار